اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ رب العالمین کا کروڑا ہاں مرتبہ شکر ہے جس نے مجھے اور آپ کو سب سے پہلے انسان بنایا پھر مسلمان بنایا اور پھر ہمیں اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا درود و سلام نبی کریم روف الرحیم کی ازاتے والا صفات پر آپ کی آل پر آپ کے خاندان اور آپ کے اصحابہ پر ضرور ایک بار پڑھئے گا اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک و صلی علی اسلامی فقہ یوٹیوب آج آپ کے لیے جو وظیفہ لے کر آذر ہے بہت ہی خاص وظیفہ ہے یہ ایسا بہترین عمل کہ اس عمل کی جو برکتیں ہیں وہ صرف اس جہاں کے لیے نہیں بلکہ انسان کے وصال کے بعد مرنے کے بعد اسے اگلے جو زندگی ہے عالم برزخ ہے یا قیامت ہے ان تمام چیزوں کے اندر یہ قام آنے والی صورت ہے اور یہ عمل ہے صورت فاتح کے بہت سے فضائل احدیث مبارکہ میں ملتے ہیں جو علماء کرام نے تفاصیر میں صورت فاتح کے تحت بھی ذکر فرمائے صورت فاتح سات آیتوں پر مشتمل ہے جن میں سے پہلی تین آیات میں اللہ تعالیٰ کی حمد و سنا ہے اور آخری تین میں انسان کی طرف سے دعا درخواست کا مضمون ہے جو رب العزت نے اپنی رحمت سے خود ہی انسان کو سکھایا اور درمیانی ایک آیت میں دونوں چیزیں مشترک ہیں کچھ حمد و سنا کا پہلو ہے اور کچھ دعا اور درخواست کا پہلو ہے صحیح مسلم میں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز کے حق تعالی نے ارشاد فرمایا کہ نماز یعنی صورت فاتح میرے اور بندے کے درمیان دو حصوں میں تقسیم کی گئی ہے نصف میرے لیے ہے اور نصف میرے بندے کے لیے اور جو کچھ میرا بندہ مانگتا ہے تو وہ اس کو دیا جائے گا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ جب کہتا ہے نا الحمدللہ رب العالمین اللہ کریم فرماتا ہے میرے بندے نے میری حمد کی الرحمن الرحیم تو اللہ تعالی فرماتا ہے میرے بندے نے میری تعریف بیان کی اور جب بندہ کہتا ہے نا مالک یوم الدین تو اللہ تعالی فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی اور جب ایاک نعبدو و ایاک نستعین کہتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ آیت میرے اور میرے بندے کے درمیان مشترک ہے کیونکہ اس میں ایک پہلو حق تعالیٰ کی حمد و سنہ کا ہے اور دوسرا پہلو بندے کی دعا اور درخواست کا اس کے ساتھ یہ بھی ارشاد ہوا کہ میرے بندے کو وہ چیز ملے گی جو اس نے مانگی پھر جب بندہ اہدن السراط المستقیم سے لے کر ورد دعالین تک کہتا ہے تو حق تعالیٰ فرماتا یہ سب میرے بندے کے لئے ہے اس کو ہر وہ چیز ملے گی جو اس نے مانگی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صورت فاتحہ ہر بیماری کی شفا ہے حدیث شریف میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کریم کی سب صورتوں میں عظیم ترین صورت جو ہے وہ الحمدللہ رب العالمین ہے رسول اللہ علیہ وسلم نے ایک اور مقام پر فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے صورت فاتحہ کی مثل نہ تورات میں نازل ہوئی نہ انجیل میں نہ زبور میں اور نہ خود قرآن کریم میں کوئی دوسری صورت اس کی مثل ہے تو جی ہاں الحمدللہ رب العالمین ہم لوگ وہ خوش نصیب لوگ ہیں جنہیں رب کا کلام پڑھنے کی اللہ کریم توفیق عطا فرماتے ہیں یہ وہ صورت ہے جس کے اندر بے شمار اس کی فضیلتیں ہیں جب ایک بندہ مومن وردالین کہتا ہے تو آمین کہنے سے پہلے پہلے اللہ کے ملائکہ بھی اس کی آمین کے ساتھ آمین کہہ دیتے ہیں اور سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے ساتھ مل گئی حدید شریف کا مفہوم ہے تو گویا اس کی دعا کو قبول کر لیا گیا تو صورت فاتحہ یہ ایک ایسی صورت ہے جس کے پڑھنے سے اللہ کریم خیر و برکت عطا فرماتے ہیں انسان زلت اور رسوائی سے بچ جاتا ہے اور انسان جو ہے دین اور دنیا کی عزتوں سے مال کر دیا جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ کیا نہ میں عمل آپ کے لوگوں کے سپرد کرنے لگاؤں آپ نے تسلی کے ساتھ اس عمل کو سننا ہے کہ یہ عمل ہم نے کس طرح کرنا ہے انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ دین دنیا کی عزتوں اور نعمتوں سے مال ہو جائیں گے اول آخر نبی کریم رعوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود و سلام پڑھنا ہے تین تین مرتبہ اور درمیان کے اندر اکتالیس مرتبہ فورٹی ون مرتبہ ٹھیک ہے سورة فاتحہ شریف پڑھنی ہے انہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین سے لے کر ولدالین تک پہنچ کر آپ نے تین بار آمین 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 کہنا ہے پھر دوسری دفعہ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سورة فاتحہ شروع کرنی ہے ولدالین پہ پہنچ کے آپ نے تین بار ہی آمین 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 کہنا ہے اور اسی طرح ہر بار سورة فاتحہ شریف بسم اللہ کے ساتھ شروع کرنی ہے تو در آخر میں ولدالین کے بعد تین مرتبہ ہم نے آمین آمین کہنا ہے یہ سورت وہ ہے جہاں سے قرآن کریم کا افتتاح ہوتا ہے اس لیے یہ سورت فاتحہ کہلاتی ہے اس کا پورا نام فہت حل کتاب یعنی کتاب کو کھولنے والی کتاب کا افتتاح کرنے والی ہے اس سورت کو افضل القرآن بھی کہا جاتا ہے یہ سورت جو ہے اسے ام القرآن بھی کہا جاتا ہے ام القرآن اس لیے کہتے ہیں کہ یہ سورت قرآن حکیم کے تمام مضامین کا نچوڑ ہے اور تمام روحانی اقائد کی بنیاد ہے بعض علماء نے تو یہاں تک بھی فرمایا ہے کہ سورت فاتحہ مطن ہے اور پورا قرآن اس مطن کی شرعہ ہے یعنی تشریح ہے اس سورت کو الشفاء بھی کہا جاتا ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سورت مختلف بیماریوں کے لیے وجہ الشفاء ثابت ہوئی ایک مرتبہ آف صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کسی شخص کو سانپ نے کٹ لیا تو حضرت ابو سعید حضری نے سورت فاتحہ پڑھ کر اسے دم کیا تو وہ شخص الحمدللہ ٹھیک ہو گیا تو اللہ تعالیٰ دونوں جانوں میں ہم سب کا عامی و ناصر ہو مالک کریم ہم سب کو دین اور دنیا کی عزتوں اور عظمتوں سے مالہ مال فرمائے ملیں گے نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ